ناظرین اسلام علیکم گمل یونیورسٹی ٹی وی کے پروگرام نوائے گمل میں میں ہوں آپ کا مذبان اجاز قریشی امید ہے کہ آپ تمام احباب تمام دوست خیریت سے ہوں گے شادو آباد ہوں گے اور ہماری دعا بھی یہی ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں سن رہے ہیں اللہ کرے کہ آپ خوش ہوں صحت سے ہوں اور شادو آباد ہوں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ کرونا ویرس کی تیسری لہر کے وار بڑی تیزی سے جاری ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو بھی اس وبا سے محفوظ کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس وبا سے ہم نے تحفظ دینا ہے اور ناظرین یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکے گا جب ہمیں سو فیس پر سختی سے عمل کریں گے سوشل ڈسٹینسنگ کا ہمیں خیال رکھنا ہے ہمیں ماسک کا پراپر استعمال کرنا ہے اور ہاتھ ملانے سے گریز کرنا ہے اس طریقے سے ہم اس وبا پر کابو پا سکتے ہیں اور جب انسان احتیاط کرے جب انسان سو فیس پر پورا پورا عمل کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوگی اور ہم اس وبا پر کابو پا لیں گے ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج اس نوائے گمل پروگرام ہم یونیورسٹی وینسم کالج میں ریکارڈ کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام آج دو حصوں پر مشتمل ہوگا اس کے پہلے حصے میں ہم پرنسپل یونیورسٹی وینسم کالج فار بوائس اس سے آپ کی ملاقات کروائیں گے اور اس کے دوسرے حصے میں ہم یونیورسٹی وینسم گرس کالج کی پرنسپل صاحبہ سے آپ کی ملاقات کروائیں گے یونیورسٹی وینسم کالج اس خطے کا ایک بہت بڑا نام جس نے تعلیم کے فروغ میں سن انیس سو اسی سے لے کر آج تک اپنی گران قدر خدمات پیش کی ہیں اور بقول شاعر کہ قسمت نوے بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں اور فرض کی تکمیل ایسے ہوئی کہ یہاں سے فارغ تحصیل طلبانے وطن عزیز کے کونے کونے میں اہم عہدوں پہ پہنچ کر اس ادارے کا اپنے والدین کا اور ملک و قوم کا نام روشن کیا یقیناً یونیورسٹی وینسم کالج کی خدمات علم کے فروغ کے لیے قابل تحصیل ہیں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں یونیورسٹی وینسم کالج فاربوائز کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد صاحب سر ہم آپ کو پروگرام نوائے گمل میں ویلکم کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں شکریہ اور سر اپنے کالج کے تعارف سے قبل ہمارے ناظرین آپ کا تعارف بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ اپنا انٹروڈیکشن بھی فرما لیجئے سر میرا نام ڈاکٹر سعید احمد ہے میں نے پی ای ڈی کی ایچ ای جی ای ریسارٹ انسٹیوٹ یونیورسٹی آف کراچی سے اور اس کے بعد میں یہاں گمل یونیورسٹی میں فول پروفیسر ہوں کیمسٹری کا اور لاسٹ یئر مجھے یہاں بطور پرنسپل تینات کیا گیا ہے اور آنے کے بعد ہم نے یہاں سب سے پہلا جو ہو لی ہے کہ جہاں پہ ڈسپلن پہ ہم نے فوکس کی ہے اور کالج کے جو بچے ہیں اور ساتھ زیعوں میں ہم نے یہ ڈسپلن کو بہت سختی سے عمل کیا ہے کالج کی ٹائمیز کے حوالے سے بھی اور تعلیم کلاسز کے اندر بھی ڈسپلن اور ٹیچرز کی ٹائمیز پہ آنا ٹائمیز پہ جانا یہ ہم ڈسپلن کے حوالے سے اس طرح کے ہم نے اقدامات لی ہیں بکیا جو ہماری کالج کی یونی فارب ہے اور ہمارے جو آئی ڈی کارڈ ہے اور سارا اس کے اوپر ہم نے کمپلیٹ عمل کروایا ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ ویزٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بہترین ڈسپلن ہے اس اسٹیوشن کے اندر اور آج کل سر جس طرح کووٹ ہے اور اس کے اثرات ہیں تو ہم نے یہاں یہ بھی دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کرایا جا رہا ہے اور تمام بچوں نے ماسک کا پراپر استعمال کیا ہوا ہے اور یہ خوش آئند بات ہے بلکل سر یہ جیسی ہے ہم ہاروز گیٹ کے اوپر چیک کرتے ہیں کہ جتنے بچے بھی آتے ہیں کالج میں اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ وہ ماسک لگا کے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں سینیٹائزر کا بھی استعمال کرے تاکہ ان کی یہ موزی مرض میں کہیں مبتلا نہ ہو جائے اور پراپر ہم ایگزامز کے اندر بھی پراپر سپیسنگ دے رہے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ یہ بہت بڑا انفرسٹرکچر کا کالج ہے اس کے اندر آپ نے ایگزامینیشن حال ہے بہت بڑے بڑے کلاس رومز ہیں تو اس لیے یہاں ہمیں مطلب سپیس کا کوئی فقدان نہیں ہے ہم آسانی سے بچوں کو مطلب پراپر سپیس بھی بٹھاتے ہیں اور سر یہ جو آپ کے کالج میں یعنی یونیورسٹی وینسم کالج نے انیس سو اسی سے لے کر آج تک اس پورے ریجن میں پورے کے پی کے میں ایک نام پیدا کیا ہے تو آپ اس کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ادارہ بچوں کو ہائی رینکس تک لے جانے میں اس کا رول کیسے رہا ہے اس کا رول سر کالج کا بہت اچھا رہا ہے اور ڈی خان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جتنے مطلب موسٹلی جو ڈاکٹرز ہمارے ہیں یا انیئرز ہیں یا بہت سارے اور شعبہ زنگی ہیں ایون پاکستان آرمی ہے اس میں ہمارے کالج کے فارق التحسین طلبہ جوانا خدمات انجام دیں اٹامیک انرجی کمیشن ہے ایون ہمارے سٹوڈنٹس اس وقت نمل یونیورسٹی میں بھی جانا وہ ہیں اور پاکستان کے مطلب کوئی ایسا جگہ نہیں ہے ایون کے پی کے سیکٹریٹ دیکھ لیں تو ان میں بھی ہمارے ادارے کے لوگ موجود ہیں اور اپنے خدمات آسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں ڈاکٹرز اب یہ فرمائیے گا کہ یہ یونیورسٹی وینسم کالج ہے اس میں طلبہ کو ایجوکیشنل فیسیلیٹیز کیا فرام کی جا رہی ہیں اس ادارے میں اس میں سب سے بہترین تو اس کا محول ہے سب سے اچھا بہترین کھلے کو شادے قسم کے لانز ہیں کلاس رومز بہترین پرپس بیلڈ کلاس رومز ہیں اس کے اس کے علاوہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں بچوں کو بہترین ٹیچرز کے کالیفائیڈ ٹیچرز ہم نے یہاں لگایا ہے جس میں پی ایڈی ٹیچرز بھی شامل ہے اور ایم فیل ٹیچر آل موسٹ ٹیچر ایم فیل کوالیفکیشن وہ رکھتے ہیں جی تو اس طریقے سے یہ جو مین چیز وہی ہوتی ہے انسیوشنل کسی تعلیمی دارے کے اندر کہ وہاں ٹیچر بہترین ہو تو یہاں کی ٹیچر ماشاءاللہ سے بہترین ہے جی اور ویل کوالیفائیڈ ہیں جی اور بہت اپنے محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں اپنے ٹائم پہ آنا اور ٹائم پہ جانا بچوں کے لیے مطلب یہاں منتلی ٹیسٹ کا سسٹم ہے جہاں ہر مہینے اگرچہ وہ کوئیڈ نائنٹین کے وجہ سے تھوڑا سا متاثر ضرور ہوا ہے لیکن وہ ٹیسٹ ہم کرا رہے ہیں کالیج ہمارے فسٹ ہیئر سیکنڈ ہیئر میں بھی اور ہمارے بکیہ میٹرک ٹینتھ وہ اس میں بھی ہاں یہ منتلی ٹیسٹ پری بورڈ اور یہ بہت ہی اچھے محول میں اور بغیر کسی چیٹنگ کے محول ایون ہمارے جو بورڈ کا امتیان بھی ہوتا ہے یہاں ڈیرہ بورڈ کا تو وہ سب سے بہترین ہمارا یہاں محول ہوتا ہے صحیح کوئی نقل بغیرہ کالیج انتظامیہ خود ہی نقل بغیرہ کو بالکل ہی مائنس کیا ہوئے مائنس کیا ہے صحیح 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 مائنس کیا پوزیشن ہے آپ کے ماشاءاللہ ہمارے پاس کیمسٹری کی لیبورڈری ہے بارٹنی کی لیبورڈری ہے زوالوجی کی لیبورڈری اور وہاں جو ایکیپڈ صحیح مطلب وہاں ان کے سارے پریکٹیکلز اس کے علاوہ ہمارے پاس کمپیوٹر لیب ہے جہاں پر کمپیوٹر کے بچے انٹر کمپیوٹر سائنس والے وہ اپنے پریکٹیکل کرتے ہیں لائبریڈی یہاں اچھی لیبورڈری موجود ہیں یہاں پر مطلب مختلف مزمین پر بکس اویلیبل ہیں صحیح جنریٹر کی سہولت بھی یہاں موجود ہے جس کی وجہ سے یہ جو وابڈا کی بجلی کی انٹرپشن ہوتی ہے اس میں ہم اسے بچوں کو مطلب گرم موسم سے جو نا بچانے کے لیے ہم وہ جنریٹر آنٹ کر لیتے ہیں اور یہ بچے گنمی سے محفوظ رہتے ہیں صحیح اس کے علاوہ سر یہاں وہ قابل تحسین ہے کہ انہوں نے ہمارا یہ ڈرنکنگ وارٹر کا ایشو حل کیا ہے صحیح اور یہاں ہمارے پاس پیورڈرنکنگ وارٹر جوہنا اویلیبل ہے سب بچوں کے لیے نہ صرف یہ بوائس کی سائٹ پہ بلکہ ہمارا جو گل سیکشن ہے وہاں بھی پیورڈرنکنگ وارٹر اویلیبل ہے یہ فیسیلیٹی بھی فرام کی جا رہی ہے درکس اب یہ فرمائیے گا کہ پیورڈرنٹس سے ادارے کی اٹیجمنٹ یا ان سے کانٹیکٹس کا کیا طریقہ کہا رہا ہے آپ کا سر اس لیے ہم نے آن لائن سسٹم شروع کیا ہے اور کالیج کی ویب سائٹ بھی ڈیولپ ہو چکی ہے وہ لوگ ویزٹ کر سکتے ہیں وینسوم اگر گوگل میں وینسوم جا سارت کریں تو اس میں وہ ویب سائٹ نکل آگی وہ ویب سائٹ ہے اس میں کافی ساری انفرمیشن ہیں اور مزید ہم اس کو بہتر کر رہے ہیں اس ویب سائٹ کو اور مزید بہتر کر لیں آن لائن سسٹم میں ہمارے تقریباً کالیج کے کوئی بارہ سو لیکچر وہاں ہمارے موجود ہیں جن کو ایکسس بچے کر سکتے ہیں صحیح اور مزید ہم اس میں بہتری لا رہے ہیں آن لائن سسٹم میں تاکہ بچے گھر بیٹھے بھی گرمی کی چھوٹیوں میں جو کام وغیر ہے ان کو گھر پہ ہی گائیڈنس ملتی جائے ٹھیک ہے بہت اچھی گفتگو بہت اچھا آپ کا یہ جو ویجن ہے اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو کامیاب کریں انشاءاللہ ہماری دعائیں ہماری محبتیں اس پورے خطے کی وہ آپ لوگوں کے ساتھ رہیں گی آخر میں ڈرک سب اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں پیرنٹس کو اس ادارے کے حوالے سے وینسم کالیج کے حوالے سے میرا سر پیغام یہ ہے وہ پیرنٹس والدین خود ادارے کا ویزٹ کریں آکے ہمارے امتظامات کلاسز ان چیزوں کو دیکھیں اور وہ ایک دفعہ ہم پہ جو اسے پہلے ٹرسٹ کریں ہم ٹرسٹ کریں اور انشاءاللہ ہم ان کو یہ اس کی جو اس بات کو ثابت کر دے گے کہ بھئی یہ بہترین ادارہ ہے اور اس میں ایک بہترین تعلیمی محول ہے اور اپنے بچوں کو یہاں داخل کروائیں داخلے کے حوالے سے یہ ہمارے داخلے ہمارے جا رہے ہیں جی کوئیڈ نائنٹین کے مطلب ہے کوئیڈ نائنٹین اس کی وجہ سے جی اس کی وجہ سے تھوڑا سے یہ متاثر ہوئی ہیں لیکن یہ ہے کہ سارے ہم ایسو پیس پہ عمل کرتے ہوئے ایڈمیشن ہمارے شروع ہوئے وہ سٹاپ نہیں ہوئے پروفیسر ڈاکٹر سید احمد صاحب پرنسپل یونیورسٹی وینسوم کالج فارب وائس سر آپ کارنوائے گمل پروگام کو وقت دینے کا بہت بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ آپ نے کالج کی مطلب پہ کورنگ کی اور ہمیں جت اللہ آپ سوشل میڈیا پہ اور آپ نے گمل ٹی وی میں ہمیں موقع دیا تاکہ لوگوں تک ہمارے یہ پیغام پہنچے جی معلومات پہنچے ہاں سر بہت بہت شکریہ بہت مہربانی سر بہت شکریہ ناظرین نوائے گمل پروگام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید اور جیسے پہلے بھی ہم نے عرض کیا کہ یہ پروگام آج یونیورسٹی وینسوم کالج میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے اسی سلسلے میں اب ہم یونیورسٹی وینسوم کالج فار گرز میں موجود ہیں اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جہاں تعلیم کی اہمیت جینٹس کے لیے ہے وہاں لیڈیز سے تعلیم کی اہمیت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وائس چانسلر گمل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد صاحب نے کافی توجہ دی ہوئی ہے اس ادارے پر تاکہ یہ ادارہ آگے بڑھے اور علم کی روشنی کے پھیلاو میں اپنا کردار ادا کرے آج ہمارے ساتھ یونیورسٹی وینسم گرز کالیج کی پرنسپل صاحبہ محترمہ ڈاکٹر شیلہ شیخ صاحبہ تشریف فرما ہے موجود ہے ڈاکٹر صاحبہ ہم آپ کو پروگرام نوائے گمل میں خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ تینکیو بیری مچ اجاز صاحب بہت شکریہ اور فرما دیجئے اور اپنے اس کالیج کا یعنی گرز کالیج وینسم گرز کالیج کا تارف جو ہے انٹروڈیکشن بھی ہے یہ بھی آپ فرما دیجئے بہت شکریہ قریشی صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں اور میرا انٹروڈیکشن یہ ہے کہ از ای لیکچرر میری بھرتی ہوئی انسٹیوٹ اف ایڈوکیشن اینڈ ریسرچ میں جو پریزنٹ ہمارے جو کرنٹ وائس چانسل ہے پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد طبقہ امتیاز انہوں نے کہا کہ میڈم آپ آپ وینسوم سکول اور کالیج کیا اپنے انڈیپنڈنٹ سٹیٹس سو ان کی بہت شکر گزار پہلے اللہ پاک کی شکر گزار پھر ہمارے ارگنیزیشن کی جو لیڈرشپ میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پر ٹرسٹ کیا اور یہ انڈیپنڈنٹ ادارہ سپٹیمبر ٹو تھاؤزنڈ اکیس سے میس پر کام کر لی سیئے سیئے ڈرٹ سیوہ یہ آپ کا ادارہ جو ہے یونیورسٹی وینسوم کالیج فار گرلز اس میں اکیڈیمک کیا صورتحال ہے ڈیسیپلین کی حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں اور آپ نے جو تبدیلیاں اپنے آنے کے بعد یہاں جو ہے وہ اس ادارے کے لیے پیش کی ہیں وہ اقدامات جو ہے ان اقدامات سے بھی ہمارے ناظرین کو آپ آگاہ فرمائیں بہت شکریہ قریشی صاحب سپٹیمبر دو ہزار اکیس کو جب میں نے یہاں ایڈیشنل اسائنمنٹ مجھے ٹاسک اسائن کیا گیا انڈر دی امبریلہ آف آور ایکسیلنسی پروفیسر ڈاکٹر افتخار احمد دمغہ امتیاز تو اس ٹائم یہ جو کالیس تھا یہ بڑی یعنی کہ اس کے بہت ڈاؤن فالس تھی اور دیفنیٹل ایک دراسٹک ایک کنڈیشن تھی لیکن اللہ کا کرم ہے میں پھر ہی ارس کروں گے کہ پہلے اللہ پاک کر میں پھر ڈاکٹ صاحب کی سپورٹ ہے ہمارے وائس آنسر صاحب کی بہت ہمبل کنڈل اپروچ ہے کہ ان کی اس میں رہ کر ان کی گائیڈنس میں رہ کر میں نے فرسٹ سٹیپ بائی سٹیپ میں نے چینج سٹارٹ کی ایک ایکیڈیمکز کیلئے میں نے کمیٹیز بنا لی میں نے دیکھا کہ ان کے ہائر سیکشن میڈل سیکشن کی ہیڈز بنالی اور وائس پرنسپل کو بھی میں نے دیوٹیز سائن کر دی اس سے یہ ہوا کہ چیزیں بڑی کنٹرول میں آگئیں مجھے ڈیٹا پرائیمری سے بھی ملنے لگ گیا میڈل سے بھی ملنے لگ انوائرمنٹ ایک سکول کو پروائیڈ کیا تاکہ بچے صرف انڈور تعلیم نہیں اگر وہ باہر بھی جاتے تو کم از کم میں نے ان کے لیے ایک سکول میں تاکہ جب وہ کلاس روم سے باہر نکلیں پھر تو ان کو لرننگ کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ والس پر بھی نظر آئیں سہی ڈکسیبہ یہ جو سٹاف ہے آپ کا گرز کالج کا اس سٹاف کی کیا کوالیفیکیشن ہے اور اس حوالے سے کیا آپ ان سے مطمئن ہیں سٹاف اپنا کام صحیح نبھار آئے کام کر رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جی اللہ کا بہت شکر ہے اپنا نیو سیشن سٹارٹ ہمارے اپریل کے فرس ویک میں ہمارا نیو سیشن سٹارٹ ہونے والا ہے تو دو اورینٹیشن کورس جو ہیں ریفریشر کورس 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 لیسن پلانی کے حوالے سے کمی ویک میں اپنی ٹیچرز کو دلواری ہوں تاکہ کی ٹوینڈی فرس ارہ کے مطابق جو ہیں ٹیچنگ لرنگ پریکٹس اپنی جاری کر سکیں اور ساتھ میں کچھ میں کورس کی تھوڑی بہت تردیلی کی کیونکہ میں اس کور کی ہوں کہ دو روم از رومنس ڈو وی اپنے پاکستانی کلچر کے مطابق اپنے بچوں کو تعلیم دینی چاہیے تاکہ ان کو سمجھ آنی چاہیے ہمارا کے پی کا ٹیکس بک بہت اچھا ہے ہم اس پر فوکس کریں ریڈنگ کلچر کو میں پرموٹ کر رہی ہوں جس کے لئے میں تمام نرسری کجی کلچر کو پرموٹ کر دیا اور وہاں پر تمام جو سکلز ہیں وہ ڈیلیور کی جائیں گی بائی ٹیچر اور بچے جو ہیں ریڈنگ سٹوری بکس بھی میں نے وہاں پر کروا دی اور وہ ان کو ڈریلز دے رہی ہیں سلیبس کے حوالے سے میڈم آپ بتائیں گی سلیبس کے حوالے سے یہ ہے کہ کجی ون سے لے کر میڈم آپ کا یعنی نرسری سے سیکنڈ یر تک نرسری سے سیکنڈ یر تک اور نرسری سے لے کر کلاس فیف تک ہمارے پاس بوئیز بھی گرز بھی ان کی بوئیز کی کلاس روم سے لگ گئے اور گرز کی الگ گئے ٹھیک ہے اور ہمارے ہاں یہ بھی میں نے اپنے سپٹیمبر سے جب میں نے جوائننگ دی تو میں بز میں عدب کا پرگرائم ایک رکھ فائے ہفتے میں دو دفعہ تاکہ بچوں کو صرف بکش نالج نہیں ہونا چاہیے ان کو اور بھی چیزوں کا علم ہونا چاہیے کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے تو وہ بقاعدہ اس کی لئے ہمارے پاس الحمدلللہ بائیولوجی کی لیبارٹی بھی ہے فیزکس کی بھی کیمیسٹری کی بھی ہے ہم آپ کو شو کروا دیں گے اور بیچ سیشن میں کمپیوٹر کا سبجیک جو تھا اب اس کو دوبارہ میں نے انٹروڈیوز کروا ہے کیونکہ میں سمجھتے ہوں کہ کمپیوٹر جو ہے دیت مچ مور امپورٹن ایس کمپیوٹر انگلیش لیگوٹر میڈم یہ نوائی گومل پروگرام ہمارا دیکھا جا رہا ہے بہت سارے پیرنٹس جو ہے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ پیرنٹس کو آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گی اپنے ادارے کے حوالے سے میں تمام پیرنٹس سے یہی ایک ریکویسٹ کروں گی کہ سٹارٹ میں ہمیشہ یہی لوں گی کہ ایڈوکیشن جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے جب آپ ایک ٹرائنگل کے تین کونوں کو جب ملاتے ہیں اس میں ٹیچرز بھی ہوتے ہیں اس میں سٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں اس میں پیرنٹس بھی وینسوم سکول اور گلز کالج میں ہم نے پیرنٹس ٹیچنگ میٹنگ بھی بنائی ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میٹنگ کو ضرور اٹینٹ کیا کریں تاکہ آپ کو اپنی اپس ایڈیٹس معلوم ہو کہ آپ کے بچے یا بچیاں کیا کر رہے ہیں جب تک آپ ادارے میں وزٹ کوشش ہے جو ہمارے وردی وائز سانسل کا وزن ہے کہ یہ ادارہ ویسے وینسوم بن جائے جیسے ایک ٹائم میں ہوتا تھا انشاءاللہ ہمیں نظر آ رہے کہ انشاءاللہ چند سالوں میں ہمیں بہت فروٹ فل ریزرٹس ملیں گے پرنسپل وینسوم کالج فار گرلز محترمہ ڈاکٹر شہلہ شیخ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے نوائے گمل پروگرام کو آج وقت دیا اپنے ادارے کی ہمیں وزٹ کروائی اور ہماری دعا ہے کہ وطن عزیز کے تمام ادارے بشمول یونیورسٹی وینسوم کالج ترقی اور خوش حالی کے راستوں پر یوں گمزن رہے ہماری دعائیں ہمارا خلوص ہماری محبتیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گی ناظرین اسی کے ساتھ نوائے گمل پروگرام کا آج کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اجازت قریشی کو کیمرو ہشمت عباس کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ نے گیبان پاکستان پائندہ رہا ہے